بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر رومال دیکھنا کیسا ہے کندے پہ جو رومال ڈالا جاتا ہے یا پسینہ خوشک کیا جاتا ہے یا کوئی چیز باندھی جاتی ہے جس رومال میں خواب میں وہ رومال دیکھنے کی شریع تعبیر کیا ہے رومال مرد دستار عزت ایم نے سریر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کی دستار جو رومال ہے خواب میں دیکھنا خادم ہے اور اس کی کمی پیشی اور نقصان وغیرہ کی تعویل خادم رجوع کرتا ہے خادم اگر دیکھیں کہ اس کے پاس نیا رومال ہے یا اس کو کسی نے رومال گفت کیا ہے دلیل ہے اس کو خادم حاصل ہوگا کوئی عدمی اس کی خدمت کرنے والا ہوگا اور اگر وہ رومال سفید یا سبز ہے دلیل ہے کہ اس کا خادم دیاندار ہوگا اور اگر وہ رومال سرخ ہے جو اس کو کسی نے گفت کر دیا ہے تو اس کا خادم عش پسند اور سرکش ہوگا اور اگر وہ رومال زرد ہے دلیل ہے کہ اس کا خادم بیمار ہوگا بلکہ اصل میں بیمار سا ہوگا اور اگر نیلا ہے رومال دلیل ہے اس کا خادم مسئیبت زدہ اور اندوناک ہوگا اور اگر اس کا رومال جو ہے تولیہ نوہ ہے یعنی تولیہ کی طرف سے موساب کرتا ہے موضوع کر کے یا جن کاموں کے لیے تولیہ یوز کیا جاتا ہے اپنا رومال بھی انہیں کاموں میں یوز کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خادم زاہد ہوگا اور اگر دیکھیں کہ سوتی کپڑے کا رومال ہے دلیل ہے کہ اس کا خادم با امانت اور دیاندار ہوگا اور اگر کسی کا ہے تو بھی اچھا ہوگا اور اگر رشن کا رومال ہے دلیل ہے کہ اس کا خادم بے وفا اور متکبر ہوگا اور اگر رومال پرانا اور میلہ کچیلہ ہے پھٹا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کے خادم سے نیکی دیکھے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا رومال تو تھا لیکن ضائع ہو گیا ہے تو خادم اس سے جدا ہوگا اور اگر دیکھا ہے کہ اس کا رمار جلا ہوا ہے تو اس کا خادم مر جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے